اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ منظر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ کا منظر ہے اور یہ منظر تین دوستوں کے ماں بین ایک ریسٹورنٹ میں ان کو پیش کردہ کھانے کے بارے میں مقالمے کا ہے اس مقالمے یعنی کہ ڈائلوگ میں خوشی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے خوشی اور ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس مقالمے میں تینوں دوستیں کس طرح خوشی اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں واہ کتنا شاندار ہوتیل ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو جی میڈم آپ کا کیا آرڈر ہے جی میں چکن سوپ اور سیلیڈ کھاؤں گی اور میں مچھلی تکہ کھاؤں گی بھئی میں تو چکن تکہ اور سیلیڈ لوں گی کیا خوب آرڈر ہے میں ابھی یہ سب کچھ لے کر آتا ہوں کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے مچھلی تکہ تو بہت ہی لذیذ ہے تم اپنے چکن تکے کی بتاؤ کیسا ہے یہ بھی بہت لذیذ ہے اور یہ میری پسندیدہ ڈش ہے زبردست مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم اس ہوتیل میں آئے ارے تم بتاؤ تمہیں سوپ اور سیلیڈ کیسا لگا مجھے یہ کھانا کھا کر بلکل بھی خوشی نہیں ہوئی میں بہت ناراض ہوں کیوں کیا ہوا تمہیں یہ کھانا پسند نہیں آیا کیا ہاں واقعتاً مجھے اسے کھا کر کوئی خوشی نہیں ہوئی میری امی اس سے زیادہ لذیذ کھانا بناتی ہیں کیا واقعی اگلی بار ہم تمہارے گھر تمہاری امی کی ہاتھوں کا کھانا بنا ہوا کھائیں گے خوش آمدید کیوں نہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تھانکیس سو مچ